مجبوری طور پر اگر پاکستان کی کارکردگی ورلڈ کپ میں دیکھی جائے تو سٹیپ با سٹیپ چلتے ہیں پہلے ہم نے بھارت کا شکار کیا پھر نیوزی لینڈ پر وار کیا افغانستان کو بھی دھول چٹائی پھر نمیبیا اور سکوٹلینڈ کے خلاف بھی فتح پالی پاکستان ناقابل شکست ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی سیمی فائنل میں پاکستان سب سے پہلی ٹیم جو کہ جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ورلڈ ٹی ٹونٹی کا ٹائٹل صرف دو قدم کی دوری پر ہے پاکستان سیمی فائنل میں گیارہ نومبر کو اب آسٹریلیا سے دو دو ہاتھ کرنے جا رہا ہے آخری مارکہ چودہ نومبر کو دبائی میں ہوگا اور پوری امید کی جاری ہے کہ پاکستان ہی اس مارکے کو کھیلے گا اور انشاءاللہ جیتے گا بھی تو مجموعی طور پر پاکستان کی کارکردگی اور ورلڈ کپ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے سپورٹس ترجیہ کار مرزا اقبال بیگ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں السلام علیکم اقبال بھائی گوڈ مارننگ کیسے مزاج اور مبارک ہو پاکستان سٹل ناقابل شکست علیکم السلام بہت بہت شکریہ فراز آپ کا اور آپ کو اور مہک دونوں کو سب بخیر یقیناً پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی اتنی زبردست رہی ہے ان میں پاکستان وہ واحد ٹیم ہے جو اب تک ناقابل شکست ہے اور پانچوں میچز جیتی ہے اب دعا کریں کہ گیارہ نومیمبر کو کیونکہ آسٹریلیا کے خلاف آئی سی سی ایوینٹ میں پاکستان کا ریکارڈ فراز اتنا اچھا نہیں رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستانی ٹیم دوہزار دس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا جو سیمی فائنل تھا وہ ہاری آسٹریلیا سے پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے انیس سو ستاسی کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل جو پچاس اوز کا تھا وہ آسٹریلیا سے لاہور میں ہاری پھر انیس سو نینانوے کے ورلڈ کپ کا فائنل جو کہ لارڈز لندن میں تھا وہ آسٹریلیا سے ہاری دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کا کارٹر فائنل ہاری تو لگتا ہے کہ اب وقت آگیا ہے اس جنگس کو توڑنے کا کیونکہ اس سے پہلے ہم بھارت کے خلاف کبھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں نہیں جیتے تھے پانچ میچ آ رہے تھے لیکن ہم نے بھارت کو ہرایا ٹیم کا موریل کافی اپ ہے اور مجھے امید ہے کہ ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے گی لیکن ہمارے کھلاریوں کو ریلیکس نہیں ہونا چاہیے بلکل کیونکہ اب ہمارے کھلاریوں کے لیے بڑا ٹف میچ آ رہا ہے دو اور ڈائے سیچویشن ہے میچ اگر خدا نہ خواستہ ہارتے ہیں تو باہر ہو جاتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم سے بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا لیکن پاکستان کو برطر ہی حاصل ہے بلکل مرزا بھائی جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے ساتھ بہت کانٹے کا مقابلہ ہوگا تو آگے اس میچ میں کیا پاکستانی ٹیم کو سٹریٹیجی اپنانی چاہیے آپ کی نظر میں کیا کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے جیسے اگر ہم یہ کہہ لیں کہ فخر کی جگہ حیدر علی کو ٹیم میں لانا چاہیے اس کو عزمانا چاہیے تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میک اب وقت ختم ہو گیا کہ اب آپ تبدیلیاں کریں کیونکہ پاکستان نے اپنی ایک ہی ٹیم کو رکھا ہے پانچوں میٹس میں اور اب تبدیلی کا وقت نہیں ہے اب کسی ینگسٹر کو ایک کرنچ میچ میں جو کہ ڈو اور ڈائے سیٹویشن کا مہت ہے وہاں نہیں آزمانا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہی ٹیم برقرار رکھے گی پاکستان لیکن پاکستان کو اپنی سٹیٹیجی پلان کرنی ہوگی کیونکہ آسٹریلیا کا فاسٹ بولنگ اٹیک بہت اچھا ہے میچل سٹارک ہے اس کے علاوہ جوش حیزلوڈ ہے پیکٹ کمینز ہے اور پاکستان کے جو بیٹنگ کنسلٹنٹ ہے وہ آسٹریلیا کے سابق اپنر میٹھیو ہیڈن ہے تو ہیڈن آسٹریلوی سائیکالوجی کو اچھی طرح سمجھتے دیکھتا ہیے کہ وہ کیا سٹیٹیجی پلان پاکستانی بیٹسمن کس طریقے سے ہینڈل کرتے کیونکہ آسٹریلیا کا پیس اٹیک اپتدہ میں کسی بھی ٹیم کو اڑھانے کی پوری اہلیت رکھتا ہے حالانکہ ان کے پاس ایڈم زمپا جیسا سپنر ہے جس نے گیارہ بکتے لیے ہیں ان کے پاس گلین میکسویل جیسا آفس پنر آل ڈاؤنڈر ہے لیکن اصل پاکستان کا مقابلہ میں سمجھتا ہوں مہک اور فراز کے پاکستان کا مقابلہ پاستیلین پیس اٹیک سے ہوگا ہمارے بیٹسمنوں کا وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں اچھا مرزا صاحب یہ بتا دیگا کہ اس تھرو آؤٹ ورلڈ کپ کے دوران ایک نام پاکستان میں ایسا ہے جس پر ابھی تک کے کوسٹین مارک موجود ہے وہ ہے حسن علی آپ کو لگتا ہے کہ فائنل لیول میں حسن علی کو رکھنا ٹھیک ہوگا بلکل آپ نے فراز صحیح نشان دے کہ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ حسن علی وی کلک ہے پاکستان کی بولنگ لائن اپ میں لیکن کپتان کا ان پر بہت زیادہ کانفیڈنس ہے ان کو کھلائے جا رہے ہیں کھلائے جا رہے ہیں کل ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید حسن علی کی جگہ محمد وسیم جونئر کو موقع دیا جائے کیونکہ وہ بھی بڑے اچھے بولر ہیں لیکن ان کو موقع نہیں ملا بیٹنگ بھی وہ کر لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کپتان کا کانفیڈنس بہت ہے حسن علی پر اسی لیے وہ حسن علی کو کھلائے جا رہے ہیں اور اب میرے خیال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے فراز اگر پچھ کو دیکھیں گے یہ جب بھی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم کی کیا وہ سپنرز کے لیے ہیل فل ثابت ہو سکتی ہے تو اس صورت میں پاکستان کے پاس آپچن ہے محمد نواز کو آپ کھلا سکتے ہیں جو بیٹنگ بھی کر لیتا ہے حسن علی کی جگہ لیکن اگر آپ کو پچھ ایسی ملتی ہے کہ جو پیسلز کے لیے کامیہ بہتر مددگار ثابت ہو تو آپ کوئی تبدیلی نہیں کریں گے پھر حسن علی کھیلیں گے لگتا ہے اچھا مرزا بھائی ہماری جتنے بھی ہم نے میچس کھیلے ہیں ہماری ٹیم کا ہمارے شاہینوں کا مورال بہت زیادہ ہائے رہا ہے اسٹریٹیجی بڑی اچھی رہی ہے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے وہ ہمیں میدان میں نظر آئے ہیں کھیلتے ہوئے نظر آئے ہیں کیونٹی ہمیں نظر آئی ہے اگر تھوڑا سا ماضی میں نظر ڈالیں ہماری ٹیم مجھے لگتا ہے بہت انڈر پریشر رہتی تھی اتنا کھل کے کھیلنا پتہ نہیں شاید ان کے دماغ پر کوئی پریشر رہتا تھا یا پھر یہ لگتا تھا کہ ان کو یہ بتا کے یا یہ سکھا کے یا یہ ڈانٹ کے میدان میں بھیجا جاتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری تمہارے کاندوں پر ہے اور وہ پریشر والے محول میں کھیلتے تھے لیکن اس دفعہ محول کچھ الگ تھا یہ جو ڈفرنس ہم نے دیکھا اس کی مین وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں لیکن اس کی مین وجہ یہ کہ بابر آزم کھل کر کپتانی کر رہے ہیں پہلے لوگ کہتے تھے لوگوں کی ارائیتی کہ شاید بابر آزم کی کپتانی کا ریموٹ کنٹرول مضبع الحق کے ہاتھ میں جو ڈریسنگ ہونچے بہت زیادہ ہدایات دیتے تھے بابر انڈر پریشر بھی لگتے تھے لگتا ہے ان کو فری ہینڈ دیا ہے سکنین مشتاق میں جو آرزی طور پر ہیڈ کوچ ہے جس کی وجہ سے بابر آزم دیسیجن ایسے لے رہے ہیں گراؤن میں کہ جو نظر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وجہ یہ ہے دوسری کہ ٹیم منیجمنٹ بدلی ہے نئی ٹیم منیجمنٹ آئی ہے اور کھلاڑی دل و جان سے کھیل لیں جان مار رہے ہیں پہلے کھلاڑی انڈر پریشر رہتے تھے میک آپ دیکھیں ہم زمبابوے سے زمبابوے میں ہار گئے ساوت افریقہ سے تاوت افریقہ میں انگلینڈ سے انگلینڈ میں ویسٹ انڈیز سے ویسٹ انڈیز میں ہارے تو ہم پر پریشر بہت تھا لیکن اب اس ٹورنمنٹ میں پاکستانی ٹیم بلکل ایک ڈیفرنٹ ٹیم کے روپ میں نظر آئی ہے اور یہ بڑا اچھا سائن ہے پاکستان کرٹیٹ کے لیے اچھا مرزا بھائی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈریسنگ روم کا آپ نے ذکر کیا کل میں بھارتی چینل جب دیکھ رہی تھی جب بھارت کو یہ کہا جار تھا کہ بوریا بستر سمیٹھ لیں گھر چلے جائیں تو بہت سار ان کے انیلسٹ ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہارنے کی مین وجہ ہمارے ڈریسنگ روم کا محول ہے آپ کو بھی یہی لگتا ہے یا پھر جو یہ تھا کہ بھارت میں آئی پیل بیان کر دو بہت کھلائی ہم نے اپنے کھلاڑیوں کو آئی پیل اس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے نہ ان میدانوں میں پرفارم کر سکے جبکہ آئی پیل ہوئی بھی نہیں میدانوں میں تھی آپ کو بھی یہی وجہات لگتی ہیں نہیں میں اصل وجہ یہ کہ واقعی میں بھارتی کیم میں ایٹرنل ریفٹ ہے آپ دیکھیں کہ ویرات کولی نے میں شاید پہلے بھی آپ کے پرگرام میں کہہ چکا ہوں انہوں نے سندر کو مانگا تھا جو سندر واشنگٹن جو آفس پینر لیکن چیف سیلیکٹر شیطان شرما نے نہیں دیا تھا اسی طریقے سے روی شاستری اور ویرات کولی کا کومبینیشن ایسا تھا کہ جو بھارتی کیرکٹ بورٹ کو پسند نہیں آ رہا تھا ساروک گنگولی نے کہا کہ بورٹ کی ایتھاریٹی ہے یہ کوچ اور کپتان کی ایتھاریٹی نہیں ہے اور ساروک گنگولی اور چیف سیلیکٹر شیطان شرما نے مل کر سٹیٹیجی پلان کی تو مجھے لگ رہا ہے انٹرنل کچھ نہ کچھ رفت ضرور تھی بھارتی ٹیم میں جس کی وجہ سے وہ شکست سے دو چار ہوئی اور اب تو راہول ڈریویڈ آ جائیں گے روی شاستری کی جگہ ویرات کولی کی جگہ روحیت شرما کپتان بن جائیں گے وائل بال کرکٹ میں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بھارت کی جو ہمارے ایشیائی ٹیموں میں مہک انٹرنل پولیٹکس بہت ہوتی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں ٹیم کی کارکردگی پر پڑتے اور یہی بھارت کے ساتھ ہوا ٹھیک اچھا مرزا صاحب کمیگ بیک ٹو پاکستانی ٹیم ہم گدشتہ کئی سالوں سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ کہا دیکھا اور سنا جا رہا ہے کہ پاکستان کی بولنگ تو قدرے بہتر ہے لیکن بیٹنگ پر بہت توجہ کی ضرورت ہے لیکن اس اوورال سٹارٹنگ سے بابر رزوان پھر فخر کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد آزب پھر شویب ملک بہت زبردست قسم کے کھلاڑی ہیں تو ان تمام طرح پلیئرز کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اب جو اگلے دو سٹیپ ہیں ورلڈ کپ کی جانب جیتنے کی جانب کچھ حد تک ہم کونفیڈنٹ ہو سکتے ہیں اپنی بیٹنگ کیوں پر بھی اب دیکھیں فرال اب تک جو ہمارے لیے سب سے جو کنسرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے صرف ابتدائی چھے نمبرز تک کے بیٹسنوں کی بیٹنگ آئی ہے آسف علی کی چند بالوں کی بیٹنگ آئی جس میں انہوں نے ایکسٹر آرڈنیری پرفارم کیا اگر آپ دیکھیں رزوان بابر فخر نمان حفیظ شویب ملک اور آسف علی ان سب کی باری آئی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہماری جو lower down the order بیٹنگ ہے اس کا امتحان ہوگا اگر خدا نہ خواستہ upper order فیل ہوتا ہے تو ہماری جو lower order بیٹنگ اب تک اس کی بیٹنگ ہی نہیں آئی پانچوں میچوں میں تو وہ پریشر ہوگا اب دیکھتا ہیے کہ بہت کچھ depend کرتا ہے بابر آزم اور رزوان کی اپنی پارٹنشپ پر دو سینچری پارٹنشپ اس ٹورزمنٹ میں دونوں بناتے تو بہت دپین کرتا ہے اگر ہمارے اوپر والے جلدی آؤٹ ہوگئے تو پریشر آئے گا نیچے والوں پر آسٹریلیا منٹلی بڑی سٹرونگ ہے منٹلی بڑی ٹپ ہے تو آسٹریلیا کی ٹیم ان ٹیموں سے مختلف ہے بھارت یا نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ اچھی تھی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا آسٹریلیا سے نمٹ کا ٹھیک ہے اور وہی بات جیسے آپ نے بھی کہی نا کہ آسٹریلیا کے لیے آپ نے بالکل بھی ریلیکس دی ہونا وہی جذبہ وہی جنون برقرار رکھ رہے ہیں جو بھارت کے خلاف بھی تھا جو افغانستان کے خلاف بھی تھا مرزا بھائی بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے تو یہ جو کرک میدان ہوتا ہے اس کے اصاب ہر ایک پر چھائے رہتے ہیں جس کا جوش ہے وہ ہر ایک کے اصاب پر جائے رہتے ہیں کیونکہ شاید کرکٹ سے پیار ہی ہر کسی کو اتنا ہو گیا